دو ہزار بائیس کا جو ایک بہت بڑا سلاب آیا تھا ہمارے علاقے میں تحصیل پروہ میں تو ہم نے جہاں پر رپورٹنگ کی اور وہاں پر دیکھا تو کیونکہ کو سلیمان سے جو سلابی ریلے آتے ہیں وہ اچانک سے آتے ہیں اور اکثر رات کے وقات میں سلابی ریلے آتے ہیں اور ان ڈرینوں کے کنارے پر اکثر جو دہی علاقے ہیں تحصیل پروہ کے ان ڈرینوں کے کنارے اوپر ہیں ڈرینوں کے کنارے چونکہ وہ بلکل ختم ہو گئے تھے دو ہزار دس کے سلاب میں دو ہزار بائیس کے سلاب جب آیا تو وہ ڈرینوں سے پانی بہر آ گیا اور وہ دہی علاقوں میں اچانک کیا اور ہم نے دیکھا کہ اس وقت فوٹیج بھی تھی ہمارے پاس کہ لوگ اس وقت درختوں پر ایک رات پوری درختوں پر گزاری تھی اور لوگ اس وقت جو نکلے تھے وہ صرف اپنے کپڑے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے وہ ہی لے کر نکلے تھے باقی ان کی جو جمع پونجی تھی جو زیورات تھے وہ سب پانی کی نظر ہو گئے تھے اور صرف وہ اپنی جان بچا کر اپنے بچوں کی جان بچا کر وہ انڈیس ہائی وے پر تحصیل پروہ جو ہیڈ کوارٹر ہے پروہ وہاں پر پہنچے تھے اور باقی ان کے جو جمع پونجی تھی جو مال مویشی تھے اور جو ان کے کپڑے تھے وہ سب وہ بہ گئے تھے تباہ کن سلاب کے بعد لوگوں کی جو معاشی حالت تھی تحصیل پروہ میں وہ بہت آبتار ہو گئی تھی کیونکہ فصلات ساری تباہ ہو گئی تھی لوگوں کے گھار بلکل تباہ ہو گئے تھے اور جو زیادتی کی حکومتی سطح پر حکومت نے اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور صبحی حکومت پی ٹی آئی کی تھی تو اس وقت سروے کیا گیا تھا ہر گھر کا جو بلکل ڈیمیج ہے مکمل طور پر اس کے لیے چار لاکھ رکھے گئے تھے وزیر آلہ علی امین گھنپور نے اعلان کیا تھا اور جو جزوی گھر تباہ ہوئے تھے ان کے لیے دو لاکھ رکھا گیا تھا اور اس کے لیے ایک ٹیم بنائی گئی تھی جس میں کوئی دس سے پندرہ ادارے اس میں شامل تھے اور وہ گھر گھر جا کر انہوں نے سروے کیا تھا بدقسمتی سے ان لوگوں کو ابھی تک رکوم ادا نہیں کی گئی ان کو چیکس بھی دیا گیا خیبر بینک کے چیک دیا گیا بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے چیک بکس بھی اپنے پاس رکھی ہوئے ہیں لیکن ابھی تک دو سال گزر گئے ہیں ان کو ابھی تک پیمٹ نہیں ملی اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے کیونکہ گھر نہیں ہیں اور لوگوں نے ایک علاقہی سطح پر ادھار لے کر اپنے کچھ لوگوں نے گھر بنایا تھے اور کچھ لوگ تو ابھی تک دو سال گزرنے کے بعد ابھی تک ٹینٹو میں اپنے گزر بسر کر رہے ہیں